بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہو ونسلی علی رسول کریم اما بعد وضو میں عورت کا تو بٹا اتر جائے تو کیا وضو ٹوٹ جائے گا وضو کے ضروری مسائل محترم ناظرین ایک سوال پوچھا گیا ہے کہ عورت کھڑے ہو کر وضو کر سکتی ہے وضو ہوگا یا نہیں کیا واش روم میں وضو کرنے سے وضو ہوگا یا نہیں رہنمائی فرمائے وضو کے بعد وضو اتر جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے کیا یہ بات درست ہے رہنمائی فرمائے دوبتا اتار کر وضو کیا تو وضو ہوگا یا نہیں آج کی اس ویڈیو میں میں ان تمام سوالوں کے جواب دینے جا رہا ہوں باقی وضو کا کیا طریقہ ہے اس حوالے سے بھی کافی خواتین سوال کرتی ہیں کہ عورت کے لیے وضو کا کیا طریقہ ہے وضو کے بعد دوبتا اتر جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے وضو توڑنے والی وضو کے فاسد کرنے والی جو چیزیں ہیں ان میں یہ بالکل نہیں ہے اگر کسی عورت کا دپٹہ اتر گیا تو اس سے اس کے وضو میں کوئی فرق نہیں پڑے گا وضو اس کا بالکل درست ہے اور وہ اسی وضو کے ساتھ نماز پڑھ سکتی ہے یعنی وضو میں اگر وضو کے بعد اگر دپٹہ اتر گیا تو اس سے وضو بالکل فاسد نہیں ہوگا کیا عورت کھڑے ہو کر بھی وضو کر سکتی ہے وضو ہوگا یا نہیں بہت ہی اچھا سوال ہے دیکھیں وضو میں سنت تو یہ ہے کہ بیٹھ کر قبلہ رخ ہو کر جو ہے وضو کریں لیکن کھڑے ہو کر وضو کرنا یہ بھی جائز ہے کر سکتے ہیں گناہ نہیں ہے اور نہ ہی اس سے وضو میں کوئی فرق پڑے گا ہاں سنت اتنی بات ضروری ہے کہ سنت ہے کہ بیٹھ کر وضو کیا جائے اگر کوئی مشکل ہے یعنی واش بیشن وغیرہ میں آپ کھڑے ہو کر وضو کرتے ہیں یا پھر بیٹھ نہیں سکتے بیٹھنا مشکل ہے تو کھڑے ہو کر بھی آپ وضو کر سکتے ہیں بلکل وضو ہو جائے گا کیا واش روم میں وضو کرنے سے وضو ہوگا واش روم میں وضو بلکل ہو جاتا ہے اگر آپ وضو کرتے ہیں تو وضو ہو جاتا ہے بس یہ ہے کہ وہاں پر وہ جو چھینٹے ہیں وہ نہ نیچے دوبارہ کپڑوں کے اوپر نہ آئیں اس سے ہو سکتا ہے کہ کپڑے آپ کے ناپاک ہو جائیں باقی واش روم میں اگر آپ نل وغیرہ ہے واش بیسن وغیرہ ہے تو بہتر ہے وہاں پر بھی آپ وضو کر سکتے ہیں وضو کے بعد شیشہ دیکھنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے کیا بلکل نہیں بہرحال شیشہ دیکھنے سے وضو فاسد نہیں ہوتا اسی طرح سوال کیا گیا ہے کہ دوبتہ اتار کر وضو کیا تو وضو ہوگا یا نہیں یہ بتائیں دوبتہ اتار کر اگر وضو کیا تو وضو ہو جائے گا ٹھیک ہے وضو کے درست ہونے کے لیے یہ کیا چیزیں ضروری ہیں دیکھیں چار فرائض ہیں وضو کے نمبر ایک چہرہ دھونا نمبر دو دونوں بازو کونیوں سمیت دھونا نمبر تین سر کا مسا کرنا نمبر چار پاؤں دھونا ظاہری بات ہے جب مسا کریں گی تو اس وقت بھی آپ کا دوبتہ اتارنا پڑے گا ایسے تو نہیں ہے کہ دوبتہ کے اوپر سے آپ اس کا مسا کریں گی اگر دوبتہ اتار کر بھی وضو کیا تو بلکل دروست ہے اتنی بات ضروری ہے کہ اگر آپ کھلے میں ہیں کہیں بے پردگی ہو رہی ہے تو کوئی نامحرم کی نظر پڑ سکتی ہے تو اس چیز کا خیال کیا جائے کہ وہاں پر آپ دوبتہ اتار کر اس طرح نہ گھومیں نہ ہی اس طرح کھڑی ہوں کہ آپ پر نامحرم کی نظر پڑے اگر دوبتہ اتار کر وضو کیا تو وضو بلکل ہو جائے گا کیا عورت پر لازم ہے آپ دیکھیں جب بہنیں ہماری غصل فرماتی ہیں تو شرعی مسئلہ یہ ہے کہ جب آدمی غصل کرے تو سنت طریقہ یہ ہوتا ہے کہ پہلے وضو کرے گا پھر اس کے بعد پورا غصل مکمل کرتا ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس وقت تو جسم پورا کھلا ہوتا ہے سر ڈھکنا دور کی بات وضو کیسے ہو رہا ہے حالکہ یہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کریمہ بیان کی جاتی ہے وضو کا طریقہ آپ دیکھ لیجئے تو جب پورا بدن ڈھکا نہ ہو تو وضو ہو جاتا ہے سر ڈھک کر وضو کرنے کی کس نے شرط کرا دی ہے تو یہ خواہ مکا کی شرطیں نہ بنائی جائیں بلکل ہماری بہنیں اپنا دوبتہ سائٹ پر رکھ کر آرام سے وضو کریں اس میں کوئی شرعن حرج نہیں ہے ہاں اگر کسی نامحرم کی نظر پڑھنے کا اندیشہ ہو جیسے جوائنٹ فیملی سسٹم ہوتا ہے نہ ہونے سے کوئی تعلق نہیں ہے یا مطلب فرض یا واجب یا سنت اس طرح کے معاملات نہیں ہیں آپ آرام سے بغیر دوبتہ کے وضو کر سکتی ہیں کیا عورت وضو کے بعد شیشے میں بھی دیکھ سکتی ہے اصبعے بعض ہماری اسلامی بہنوں میں یہ غلط فہمی پائی جاتی ہے وہ سمجھتی ہیں کہ اگر سر سے دوبتہ اتر گیا تو ہمارا وضو ٹوٹ جائے گا وضو فاسد ہو جائے گا ایسا بالکل نہیں ہے اور ظاہری بات ہے جب عورت وضو کر رہی ہے تو مسا جو ہے وہ فرض ہے جب مسا کرے گی تو سر پر دوبتہ اوڑ کر تو مسا نہیں کرے گی دوبتے کے اوپر مسا نہیں ہوگا سر پر مسا کیا جائے گا تو اس وقت دوبتہ اتارنا ضروری ہے تو آپ کیا کہیں گے کہ وضو کرتے ہی اس کا وضو فاسد ہو گیا تو اس طرح تو وہ کبھی بھی وضو نہیں ہو سکتی دوبتہ اتر جانے پر وضو فاسد نہیں ہوتا اور اسی طرح دوسرا جو سوال ہے کہ کیا وضو کے بعد شیشہ دیکھ سکتے ہیں بلکل دیکھ سکتے ہیں شیشہ آئینہ دیکھنے سے بھی وضو میں کوئی فرق نہیں پڑتا وضو فاسد نہیں ہوتا وضو توڑنے والی چیزیں ہیں ان میں کہیں یہ ذکر نہیں کہ دوبتہ اتر جانے سے یا آئینہ دیکھنے سے وضو فاسد ہو جاتا ہے ایسا بلکل نہیں ہے یہ بہت بڑی غلط فہمیہ ہیں جو عموماً پائے جاتی ہیں تو شیشہ دیکھنے سے نہ دوبتہ اگرنے سے وضو فاسد ہو جاتا ہے کن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے پاخانہ پشاب اور ہوا جو پیچھے سے نکلے اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے البتہ اگر خواتین کو آگے کی راہ سے یعنی اگلی شرمگاہ سے ہوا نکلے جیسا کہ کسی بیماری سے ایسا ہوتا ہے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا اور اگر آگے یا پیچھے سے کوئی کیڑا جیسے کینچوا یا کنکری وغیرہ نکلے تو بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے جس کو وضو کرنے میں شک ہو کہ فلان عوض دھویا ہے یا نہیں تو وہ اس عوض پر پھر دھو لینا چاہیے اور اگر وضو کر چکنے کے بعد شک باگ ہوا ہو تو کچھ پروانہ کرے اور وضو ہو گیا البتہ اگر یقین ہو جائے کہ فلان بات رہ گئی ہے تو اس کو کر لیا جائے لیٹے لیٹے آنکھ لگ گئی یا کسی چیز سے ٹیک لگا کر بیٹھے بیٹھے سو گئے اور ایسی غفلت ہو گئی کہ اگر وہ ٹیک نہ ہوتی تو گر پڑتے تو وضو جاتا رہا اور اگر نواز میں بیٹھے بیٹھے یا کھڑے کھڑے ہو جائے تو وضو نہیں کیا گیا اور سجدے میں ہو جائے تو وضو ٹوٹ جائے گا بیٹھے بیٹھے نیند کا ایک ایسا جھونکہ آیا کہ گر پڑے تو اگر گرن کے فوراں ہی آنکھ کھل گئی ہو تو وضو نہیں گیا اور جو گرنے کے بعد ذرا بعد آنکھ کھلی ہو تو وضو جاتا رہا اور اگر بیٹھے جھونکے رہے گرے نہیں تب بھی وضو نہیں گیا اگر بے ہوش ہو گئے یا جنون سے اکل جاتی رہی تو وضو جاتا رہا چاہے بے ہوشی اور جنون تھوڑی ہی دیر رہا ہو اور ایسے ہی اگر تمباکو وغیرہ کوئی نشا کی چیز کھالی اور اتنا نشا ہو گیا کہ اچھی طرح نہیں چلا جاتا اور قدم ادھر ادھر بہکتا ہے دگمگاتا ہے تو بھی وضو جاتا رہا اگر نماز بھی اتنی زور سے ہنسی نکل گئی کہ اس نے خود بھی اپنی آواز سن لی اور اس کے آس پاس والوں نے بھی سن لی جیسے کھل کھلا کر ہنسنے میں سب پاس والے سن لیتے ہیں اس سے بھی وضو ٹوٹ گیا اور نماز بھی ٹوٹ گئی اور اگر ایسا ہوا کہ اپنے کو آواز سنائی دے مگر سب پاس والے نہ سن سکیں اگرچہ بہت ہی پاس والے سن لیں اس سے بھی نماز ٹوٹ جائے گی وضو نہیں ٹوٹے گا اگر ہنسی میں فقط دانت کھل گئے اور آواز بالکل نہ نکلی تو نہ وضو ٹوٹا اور نہ نماز جائے گی مرد کے ہاتھ لگانے سے یا یوں ہی خیال کرنے سے اگر آگے کی راہ سے پانی آ جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے اور اس پانی کو جو جوش کے وقت نکلتا ہے مزی کہتے ہیں پشاب یا مزی کا کترہ سراخ سے باہر نکل آیا لیکن ابھی اسی خال کے اندر ہے جو اوپر ہوتی ہے تب بھی وضو ٹوٹ گیا وضو ٹوٹنے کے لیے خال سے باہر نکلنا ضروری نہیں مرد کے پشاب کے مقام سے جب عورت کے پشاب کا مقام مل جائے اور کچھ کپڑا وغیرہ بیچ میں آر نہ ہو تو وضو ٹوٹ جاتا ہے ایسے ہی اگر دو عورتیں اپنی اپنی شرم پشاب گہا ملا دیں تب بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے لیکن یہ خود نہایت اور برا اور گناہ ہے دونوں صورتوں میں چاہے کچھ نکلے چاہے نہ نکلے ایک ہی حکم ہے وضو کے بعد کسی کا سطر دیکھ لیا اپنا سطر کھل گیا یا ننگے ہو کا نہای یا ننگے ہی ننگے وضو کیا تو اس کا وضو درست ہے پھر وضو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے البتہ بدون لاچاری کے کسی کا سطر دیکھنا یا اپنا دکھلانا گناہ کی بات ہے اگر چھاتی سے پانی نکلتا ہے اور درد بھی ہوتا ہے تو وہ بھی نجس ہے اس سے وضو جاتا رہے گا اور اگر درد نہیں ہے تو نجس نہیں ہے اور اس سے وضو بھی نہیں ٹوٹے گا موسیقی